اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہیلتھ ایپ سومن خوشحام دید گھریلو ٹوٹکے ناظرین آج آپ کی شدمت میں کچھ گھریلو ٹوٹکے بتانے جا رہے ہیں جن کو آپ گھر بیٹھے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک پل کے لمبی اور گھنی چاہتے ہیں تو زتون کا تیل لگائیں نمبر دو کھانسی گلے کی خراش میں ملٹی کا استعمال کریں نمبر تین لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں نمبر چار رہ داشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں نمبر پانچ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روح تر کر کے کان پر لگائیں نمبر چھے حیز میں بقیت کی ہو تو دو کھنجور روزانہ کھائیں نمبر ساتھ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں نمبر آٹھ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں نمبر نو رنگ گرم کرنا ہے تو ارکِ اولاب اور اپٹن میں مکس چہرے پر لگا لیں اور دو منٹ بعد چہرہ دھولیں نمبر دس کھانے کے بعد بھاری پر نحسوس ہو تو لیموں کا رس پیئیں نمبر جارہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پیئیں یا ہربوزہ اور تربوز کھائیں نمبر بارہ سردی بہت لگتی ہے تو دیسی انڈے کھائیں یا مرگ کی یخنی پیئیں نمبر تیرہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال کریں نمبر چودہ گلہ خراب ہو تو کچھا مرود جلا کر کھائیں نمبر پندرہ پیٹ میں دار دو تو پودینہ کے پتے چبا کر کھائیں نمبر سولہ کے نہیں رک رہی تو ایک چھٹکی زیرا پھانک لیں نمبر سترہ سار کے بالوں میں خوش کی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سیدی یادہی ملا کر لگائیں پھر ایک گھنٹہ بعد دھولیں نمبر اٹھرہ سر میں جویں ہیں تو چمبیلی کا تیل لگائیں نمبر انیس ناف اتر گئی ہے تو ناریل کا تیل ناف میں لگائیں نمبر بیس پاؤں میں درد ہے تو زتوم کا تیل لگائیں نمبر اکیس چوٹ لگی ہو تو خون روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں نمبر بائیس کمزوری محسوس ہو تو دو خجور دودھ میں پکا کے کھائیں اور دودھ پی لیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی